زندگی کی جنگ جیتنے کے لیے سب سے پہلے انسانوں کو جیتنا پڑتا ہے تب آپ فتوحات حاصل کر سکتے ہیں وقتی طور پر کوئی ذاتی مفادہ کی خاطر کوئی لڑائی لڑھ کر آپ اگر کوئی فتح حاصل کر لیتے ہیں کوئی چھوٹی سی جنگ جیت لیتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی جیت نہیں ہوتی یہ کوئی فتح نہیں ہوتی بلکہ زندگی کی اصل جیت تب ہوتی ہے جب آپ انسانوں کو فتح کر لیں انسانوں کے دلوں کو جیت لیں انسانوں کے ذہنوں کو جیت لیں تب آپ زندگی کی اصل جنگ جیت سکتے ہیں جب آپ انسانوں کے دلوں میں انقلاب برپا کر دیں ان کی سوچوں میں تغیر پیدا کر دیں معاشرے میں ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کر کے انسانوں کو جوڑ دیں بکھری قوم کو جوڑ دیں بکھرا و شرازہ آپ اس قوم کو جوڑ دیں تو تب آپ کی جیت اور فتح دیا ہے اور جس شخص نے ایسی فتح پائی ہو ایسی جنگ جیتی ہو اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول راضی ہو جاتے ہیں